بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج دا اسی ولوک شروع کر لیں گے ولوک آج دا بڑا زبدس ہے تو آج ہمارے گھر میں پکی ہے جی آلو میتھی جو فرسٹ پکی ہے سیزن کی جو آلو میتھی ہے وہ پہلی مرتبہ پکی ہے یہ ماشاءاللہ سے آلو میتھی ہے وہ ساتھ ہے جی خمیری روٹی یہ دیکھیں تو ابھی میں اس کا ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ میرے گھر میں آلو میتھی کا بھی پہلی دفعہ جو پکی سیزن کی پہلی آلو میتھی ہے جو ہم کھانے والے ہیں تو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کس طرح کی بنی ہے تو میری وائف نے بنائی ہے تو ابھی تیکھتے ہیں کس طرح اس کی پکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو میتھی تو بڑی مردار ہے بس اس کے اندر ایک کام ہوا ہے کہ ہری میٹھ جو ہے بہت زیادہ ڈال دی گئی جو نوالہ جب لیتے ہیں نا تو گلے کو لگتی ہے باقی کو کوئی ٹھیک ہے بنائی ٹھیک ہے بس ایک ہی یہ فارڈ ہے ایک نوالہ ہو لے کے دیتے ہیں علو کے ساتھ کہ علو کے ساتھ شاہد اس کا جو کنارہ پانے تھوڑا سا کام ہو جائے گا ہمیڈی تو ٹھیک ہے ذات علو میں تھی ویسے میری مردہ لگ بھی ہے لیکن اس کو کھانے کے لئے ساتھ دائیں ہونا چاہیے پتہ آپ لوگوں کو دائیں ہونا چاہیے نہیں تو سینے کی جنن پیدا کرتی ہے ہم 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 ٹھیک ہے بہت زیادہ رکھیا ٹھیک ہے بیغم نے بہت زیادہ رکھا بیغم سے پوچھیں بھی اتنا زیادہ ٹھیک ہے پر کیوں رکھا یا دل کھا رہا ہوگا اس کا زیادہ کھانے کے لئے ٹیسٹی ہے صرف کیا کیا انہوں نے کہ اس طفح انہوں نے نا مرچی زیادہ ڈال دی گئی ہے ہری مرچی زیادہ باقی ٹیسٹی ہے مزدار ہے کھمیری روٹی کے ساتھ بڑا مزدار کا کھانے کا تو اب بھی میں کھمیری روٹی اور آلو میتھی کو برپور طریقے سے انجوائے کروں گا تو اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے باتیں بھی ہوگی پھر اس آلو میتھی کے جو پنی ہے گھر میں بیگموں کو بلائیں گے اس سے پوچھیں گے ابھی ہری مرچ کیوں جارہا آپ نے ڈال دی ہے تو ملتے ابھی تھوڑی دیر بعد ہوگی Đی ہےđ